مکہ مکرمہ اور اس درس قرآن میں میں نے جہاد پہ گفتگو کی اور جہاد کشمیر پہ گفتگو کی اور اس درس میں ہندوستان کے کچھ مسلمان موجود تھے اور وہ انپڑ نہیں تھے ڈاکٹرز تھے تو انہوں نے جہاد کشمیر کے بارے میں میری ساری گفتگو پہ شدید اعتراضات کیے اور بدمزگی تک نوبت آئی اور مجھے کہنا پڑا کہ آپ لوگوں میں کوئی دینی غیرت اور کوئی دینی حمیت نہیں ہے اور اسی نیے ہم کہتے ہیں کہ دارالکفر میں رہنا حرام ہے یہ دارالکفر میں رہنے والے پچیس کروڑ مسلمان بھی دینی غیرت سے محروم ہو جاتے ہیں انہوں نے کھلم کھلا کہا کہ کشمیر میں ہندوستانی حکومت کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے وہی ڈیسپلن کا تقاضہ ہے ہونا چاہیے اور پاکستان جو کر رہا ہے وہ صرف دہشک گردی ہے مجاہدین جو کچھ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ صرف دہشک گردی ہے اور خون خرابہ ہے اور فساد ہے جہاں یہ صورتحال ہو یہ ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات دے لیے ہیں کہ دارالکفر سے ہی جرت کرو یہاں بیٹھے ہوئے پاکستانوں بیٹھے ہوئے گناہگار سے گناہگار کوئی مسلمان ہو پاکستانی ہو ہمارے ہندو بھی رہتے ہیں سکھ بھی رہتے ہیں عیسائی بھی رہتے ہیں کتنے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو عیسائیوں کے ساتھ رشتہ کیا ہے نام بتائیں اور ہندوستان میں یہ روز کا چلن ہے مسلمان بیٹیوں کے رشتے سکھوں سے ہو رہے ہیں ہندووں سے ہو رہے ہیں عیسائیوں سے ہو رہے ہیں اور کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہ اسلامی فقہ جو مرتب ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہدایات دے دیتے ہیں اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بیس پچیس کروڑ کی تعداد میں ہیں لیکن دارالکفر تو دارالکفر ہے اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی قدر و قیمت کیا ہے اور اسی لئے میں کانگریسی مولیوں کے خلاف ہوں ان کو اللہ نے یہ بصیرت ہی نہیں دی ہے کہ وہ دارالسلام میں اور دارالکفر میں فرق سمجھ سکیں بستی بسنا کھیل نہیں ہے بستے بستے بستی ہے ایک چھوٹا سا ملک کو آپ کو یورپ کے بست میں چاہیے تھا مار مار کے انہیں آپ کا بھرکس نگاہ دیا قصوہ میں کیا کیا ہے انہیں آپ کے ساتھ اور اس سے پہلے وہ کیا ہے وہ بوسنیہ میں کیا کیا ہے انہوں نے آپ ایک چھوٹا سا اسلامی ملک چاہتے تھے نا وہاں پہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا ہے تین سال تک انہوں نے آپ کے ہزاروں آدمیوں کو اجار کے رکھ دیا ہے قصوہ میں یہی ہو رہا ہے چیچنیہ میں یہی ہو رہا ہے دوستو اتنی آسانی سے یہ تمہیں ملک مل گیا ہے پاکستان اللہ کے لیے اس کی خطر کرو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ بہت مقدس ذرتی ہے اگر کبھیل مجھے اللہ نے توفیق دیتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا غالباً چودہ اگست کا درس ہوگا چودہ اگست کو ہم یہاں ہی کٹھے ہوگے مجھے جانا تو ہے بہار لیکن چودہ اگست سے پہلے نہیں جاتا ہوں میں اس زمین کے لیے یہ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا قلعہ ہے یہ اسلام کا مورچہ ہے دیکھیں ہم لوگ کوئی بہت پاک صاف کوئی اچھے مسلمان لوگ نہیں ہیں لیکن ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے میں نے ایک بات آپ سے پوچھی ہے لیکن ہمارے ہاں عیسائیوں کی تعداد ہے اچھی بلی ہے آپ انٹیریہ سندھ میں جائیں بلوچستان میں جائیں ہندو کی اچھی بلی تعداد ہے لیکن آپ کی بیٹیوں کا رشتہ ہندو لڑکوں سے کیوں نہیں ہوتا یہاں آپ کی تعداد تیرہ چودہ کروڑ ہے ہندوستان میں پچیس کروڑ ہے وہاں کیوں ہو رہے ہیں رشتے وہاں کیوں یہ دینی غلط ختم ہو گئی ہے تعداد وعداد کچھ نہیں ہوتی ماحول کا اثر ہوتا ہے اجتماعی ماحول کا اثر ہوتا ہے اور دارالکفر اور دارالحرب کی بنیاد جو ہے وہ یہ اجتماعی ماحول ہوتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کشمیلی مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد نہیں کرتے آپ جہاد کی کرتے ہیں وہاں کے تو مولوی جلوس نکالتے ہیں پاکستان کے خلاف کشمیل کے خلاف نہیں پڑتے ہیں آپ لوگ اتباروں میں وہ جہاد کریں گے اتنی لمبی لمبی داڑھیاں مولوی صاحبان جلوس نکالے ہوئے بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں پاکستان مرد آباد اور کشمیل کی ہے جنگ اور کشمیل فلان اور کشمیل فلان یہ بھائی ہے آپ اتاؤں تجھ کو رمز آیائے ان الملو سلطنت اقوام عالم کی ہے ایک جادو گری خواب سے بیدار ہوتا ہے کوئی محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی صاحبی اور میں یہ بھی ارز کر دوں کہ یہاں تک ہم متاثر ہیں کہ ہندوستان میں جو دینی جماعتیں ہیں اس کے افراد پورے خلوص کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر پہ ہندوستان کا خود درہنا چاہیے اور ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یارو تمہیں ہو کیا گیا ہے بھائی یہ اثر ہوتا ہے دارالکفر کا اس کی ایک نخوصت ہوتی ہے یہ دارالکفر میں رہنا ایک عذابِ خداوندی ہے اس لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے جب ہم باہر ان لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں کہ یارو یہ پچیس کروڑ کی آبادی ہے اور کشمیر کو آزاد نہ کرا سکے اور پاکستان جی ہوئے کشمیر کو آزاد کراتے کر دیا دو ٹکڑے ہو گیا دو لخت ہو گیا یہ اللہ کا قانون ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ وہی ہے جو سورہ انفال میں بیان کیا گیا کہ دارالسلام کی بڑی اہمیت ہے اور دارالکفر کی اپنی جگہ پہ اس کے نقصانات ہیں